کلاڑیوں نے خوشی کا کیا اصحار انتظامی اور محکم سیاحت کا کیا شکریہ دا اور اب پیشیں خبروں کی تفسیح جمہ کشمیر کے الگی منو سرہا نے آج جمہو میں فارسٹ ریسورس منیجمنٹ سینٹر کا اپتتہ کیا اور نیشنل ٹرانزیٹ پاس سسٹم کا آگاز بھی کیا ہے جمہ کشمیر ملک میں نیشنل ٹرانزیٹ پاس سسٹم نافذ کرنے والی تیسری یوٹی ہیں اس موقع پر ال جی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی جدید ترین سہولت اور تکنیکی ترقی ہماری جنگلات کے مطلوبہ تحفظ اور انتظام کو یقینی برانے میں ایک طویل سفر تائے کرے گا یہ آن لائن ٹرانزیٹ سسٹم کے ذریعے کاکس پر مبنی ٹرانزیٹ سسٹم کے جگہ لیتا ہے ذریعے جنگلات کی سرگنیوں کو فروغ دیتا ہے جس کے نتیجے میں کسانوں کی آمدنی بڑھانے میں بدت ملے گیا ایل جی کا کہنا ہے کہ وہ سمیات استحقام اور پائدار ترقی کے حضاب کے حصول کے لیے جنگلات کا انتظام اور تحفظ بہت ضروری ہیں جنگلات کی کٹائی کو کم کرنا جنگلاتی خیاتیاتی تنوکھ رکسان سے نمٹنا اور ہمارے قدرتی ورسے کا تحفظ ترقی کے لیے اہم ہے ان کا سوال ہے پچھلے دھائی تین ورسوں سے میں دیکھ رہا دھائی ورسوں سے کہ ڈاکٹر گیرہ کے نترت میں فارس ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی سراہنی یہ کام جمہو قسمیر میں آپ سب لوگوں نے مل کر کے کیا ہے فارس ڈپارٹمنٹ کو انفارمیسن کمیونکیسن ٹکنالوجی لیب کے لیے ایک لمبا انتجار کرنا پڑا مجھے امید ہے کہ اتیادنک ڈیٹا سینٹر، ٹریننگ ہال، کنٹرول اینڈ کمانڈ روم اتیادی سنسادھن، فارس منیجمنٹ تتھا پروٹیکشن میں نئی تقنیق کے استعمال کے ساتھ ایک نئی کیارے سنسکرتی وکشت کریں گے انیک ایسے بھوگولک شیطر ہیں جہاں اٹیفیسیل، آفیسیل یا والنٹیرز کا جانا اسمبھاؤسہ ہے وہاں مجھے لگتا ہے ٹکنالوجی آپ کو سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہے بیترو آزادی کا امرت کال، تیبر آرثک وکاس کا کال ہے اس دور میں ویجیان، تقنیق، نیچورل ریسورس اور ایکنومک پلانی ان چار مہتوکوں تتوں کو وکاس کے مشن کے لیے نرنتر یوگدان دینا ہی ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سماویسی وکاس کی بھاونہ کے ساتھ ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں وہاں بینا کلائمر پروٹیکشن اور فارسٹ پروٹیکشن کہ سنبھو نہیں دکھتی ہے ایک دور تھا جب وکاس کی نیتیاں بنتی تھیں تو فارسٹ، کلائمر چینج اس میں سامل نہیں ہوتے تھے لیکن پچھلے انیک ورسوں سے ویسوک پریورتن کے کارن آج آرثک ساماجک وکاس کہ ایک ایسی ایک بھی پریوجنا یا پالیسی نہیں بنتی جس میں فارسٹ کنجرویسن اور کلائمر چینج کے فیکٹرز کو سامل نہیں کیا جاتا ہے یہ بتلاو جتنا سخد ہے مجھے لگتا ہے وہ نہیں چنوٹی بھرا ہے کلائمر چینج پردن ہمیں چیتاؤنی ہی نہیں دے رہا ہے بلکہ آگرہ بھی کر رہا ہے کہ ہم نیچورل ریسورس کو پروٹیکٹ کریں ایون جو پراکرتک وراثت ہمیں ملی ہے اسے سہیج کر رکھیں بھی فارسٹ پروٹیکٹسن اور منیجمنٹ کو پیڈی پی صدر مہبا مفتی نے پی جی پی پر انزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ باج پچھ مکشمیر میں عوام کو بے گھر سے بے گھر کر رہی ہیں اور مکانوں کو توڑ کر سکول اور اسپتال بنانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہی قائم اسپتالوں اور سکولوں میں بنیادی سہولیات کے فقدان کو دور کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جو اسپتال ہیں ان میں ڈاکٹروں کے عدم دستیابی ہیں مہبا مفتی نے کہا ہے کہ جو اصلی مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہیں جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے ان باتوں کا اظہر انہوں نے بھٹ پورا خائحامہ کو فرقات اور کرنے کے دوران بات کرتے ہوئے کیا جو ڈیمولیشن چل رہا ہے یہ گریبوں کے گھر اڑائے جا رہے ہیں اور پہلی بار میں ایسی دیکھ رہی ہوں کوئی سرکار یہ ہے جو ایک گریب کو کہتی ہے کہ میں آپ کا گھر اڑا کے سکول بناوں گا ہسپتال بناوں گا پاکس بناوں گا کبھی ایسا دیکھا ہے دنیا میں کہ کوئی سرکار گریبوں کا گھر اجار کے اس کے بعد ہسپتال بناتی ابھی آپ کے ہاں جو گاؤں میں ہسپتال ہیں کیا وہاں ڈاکٹر ہیں کیا ہاں انفرسٹرکچر ہے پہلے ان ہسپتالوں میں انفرسٹرکچر دو ڈاکٹر دو اس کے بعد نئے ہسپتال بناو آپ کے پاس اتنی ساری زمین ہے ابھی دیکھیں اگر ہمیں تو ہم تو سیکیورٹی فورسز کے خلاف نہیں ہیں مگر لاکھوں کنال زمین ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے جب یہ خود کہتے ہیں بی جے پی والے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو ہو سکتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی تعداد کو کم کر کے وہ زمین وہاں سے لے کے وہاں سکول بنائے وہاں ہسپتال بنائے تو گریب ہوں وہ کیوں ستاتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو ستانے والی بات ہے ان کو تنگ کرنے والی بات ہے ان کی معیشت پہ حملہ ہو رہا ہے ان کو اتنا گریب بنانے کی بات ہے کہ وہ گھٹنو پہ آ جائے اور جو ہمارا اصلی مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر جس کی وجہ سے ہمارے قبرستان بر گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں بیوہ ہو گئیں ہمارے بچے یہ تیم ہو گئے ہیں چاہتے ہیں کہ کشمیری وہ مسئلہ بھول کے یہ پانچ کلو راشن کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں دیکھیں دیکھنا ہے نا ہم نے یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہماری جب سرکار بنے گی بی جے پی کے تو کہہ رہے تھے کہ ہم ہر گریب کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے دیں گے اور کہہ رہے تھے کہ ہر سال دو کروڑ نوکریاں دیں گے تو کیا انہوں نے کوئی پندرہ انہوں نے تو نوکریاں چھڑا لی لوگوں سے انہوں نے تو لوگوں کا پینسہ جو تھا وہ گائب کر کے اڈوانی کو دے دیا تو ان کے تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم جملے بولتے ہیں ہماری بات کو سیریسٹی پولیس نے میڈیا سے وابست افراد کو دمکانے اور ملک مکالے بیان دینے کے الزام میں تین خودساکتہ لیڈروں کو گریبتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے سرینگر پولیس نے ٹویٹ کے ذریع جانکاری فرام کرتے ہوئی کہا کہ تین شرپسندو سویل کان ردیم شفیر رہتر اور عمر مزید وانی کو گریبتار کیا گیا وہ خودساکتہ لیڈر تھے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ میڈیا سے وابستہ افراد کو ڈرہ دمکا رہے تھے اور انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کونفرنس کے دوران ملک مکالے بیان بھی دیا انہوں نے کہا کہ اس سلسل میں پولیس سٹیشن کوٹی بات میں متعلقہ دفعات کے تحت ایک کیس بھی درج کیا گیا ہے ناظرین خبرنامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا ساتھ جارتی وقفہ